اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دیئر فرنڈز اور فیملی آپ کے لئے میں پھر سے ایک امیزنگ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور یہ اتنی مزیدار ریسپی ہے جیسے گرمیاں چل رہی ہیں اور لوگ آئسکرین کے بچے بڑے سب بھی شوقین ہوتے ہیں تو میں ہم سوچا کیونہ آپ کو گھر کی چیزوں سے گھر پہ ہی اویلیبل چیزوں سے میں آپ کو آسان طریقے سے اس قسم کی جتنی نرم سوفٹ اور امیزنگ آئسکرین بنی ہے یہ گھر پہ ہی تیار ہوئی ہے اس کا ٹیکچر اتنا زبردست تھا اور یہ اتنی سوفٹ تھی ہی مزیدار تھی میں ہم سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کروں اور سب سے پہلے تو بس ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسپی کو تو جی میں نے تین مہنگو لیے تھے ان کا میں نے پیوری نکال لی تھی بلینڈر میں ڈال کے جوسر بلینڈر میں اور پہ میں نے جو فائن چوب کیے تھے ایک مہنگو کو میں نے فائن چوب کر لیا اور جو بلینڈر ہوتا ہے اس میں میں نے ہاف کپ چینی جو تھی اس کو بلینڈ کر لیا تھا اس کا پاوڈر بنا لیا تھا اور پہ میں نے وپ کریم لیتے ہیں اگر آپ کے پاس وپ کریم نہیں ہے آپ کے پاس ملک پیک یعنی ڈیری بریٹ فراسٹ ٹریم ہے آپ وہ بھی اس کر سکتے ہیں میں نے پاس وپ کریم ہے میں نے وہ لے لی میں آپ کو اویا گھر کی کریم ہے تو اس کو آپ نے وہ میں نے پاوڈر فرم میں بنا کے وپ کریم کو دو سے تین منٹ تک وپ کیا اور پہ میں نے اس لئے مکس کر لینا ہے بس آپ نے کرنا اتنا ہے کہ اس کو دو سے تین منٹ تک میڈیم جو سپیڈ ہوتی ہے بیٹر کی اس پہ آپ نے اس کو وپ کر لینا ہے جب اس میں پیکس بننے شروع ہو جائے تو پھر ہم نے بیٹر کو بند کر دینا یہ اتنی زبردست اسکریم بنی ہے اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیکسچر بلکل بازار جیسے گھر پہ بنی ہے ساف ستریہ اسکریم ہے آپ کو بتا ہے بازار کے اسکریم پتہ نہیں اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں ڈالنا بس یہ 3 to 4 آئٹمز ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ہے گھر میں کنڈنس ملک نہیں ہوتا تو آپ کو کہیں بھی بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی آئٹمز ہیں اور آپ نے ریسیپی کو فالو کرنا ہے اچھا تو پھر جب کریم اچھے سے بیٹ ہو گئی ہے میں نے اس میں سے جو پیوری تھی پیوری آپ اگر بناتے ہیں اور آپ ضرورت پڑتی ہے بلینڈر میں ڈالتے وقت خوڑے سے پانی کی تو پانی کی جگہ آپ دودھ ڈال لیں تو اس کی جو پیوری ہے وہ بہت ہی زبردست بنے گی اور پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے پھر کرسٹل بنتے ہیں اس کریم میں اور وہ اچھے سے وہ بلکل اس کا ٹیکچر کریمی نہیں آتا تو یہ بس باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو بس اچھے طریقے سے اس میں صرف ہم نے فول کرنا ہے ملانا نہیں ہے تاکہ جو یہاں ہم نے بنائی ہے وہ اس میں سے ڈیولپ بھی رہے اور اس میں سے ختم نہ ہو پھر میں نے جو باقی بچی ہوئی پیوری تھی اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ جتنی بھی میری فرینڈز ہیں جتنے فیملی میمبرز ہیں اور میری فرینڈز ہیں یوٹیوب پہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے ایک کمنٹ اور ایک سب بیوک دیکھنے سے یا لائک سے کچھ نہیں بنتا آپ پلیز ویڈیوز دیکھیں کمنٹس بھی کریں اگر آپ کو کچھ چاہیے ہم سے جو ابھی تک جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کریں اور آپ کے جو بیک اپ ہوتی ہے ہمیں یا آپ کا جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ مانی رکھتی ہے تو دو سبسکرائب پلیز اور ضرور کمنٹ کیا کریں اگر آپ کو کچھ کسی چیز کی ریسپی چاہیے وہ بھی آپ اسے پوچھ سکتے ہیں پھر میں نے جو مہنگو چنگز تے وہ بھی اس میں مکس کر لیا اور میں نے ایک موڈ لیا تھا اور اس میں یہ جو میں آئیس ٹریم بنی تھی وہ میں نے ڈال لی تھی پھر میں نے بردن سے یہ سیف کر لیں یہ آپ ایک ہفتے تک ریزرف کر سکتے ہیں اپنے پاس ریزرف کریں اس کو اور خراب نہیں ہوتی پھر میں نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے کور کر لینا ہے اور اس کو تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے تک میں نے فریز کر لیا ہے آٹھ سے دس گھنٹے بعد جب میں نے اس کو فریزر سے نکالا تو یہ جم چکی تھی اچھے طریقے سے ہماری آئس کریم جو تھی وہ جم چکی تھی اور پھر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا اس کا تیسٹ بہت ہی امیزنگ بہت ہی عالا اور زبردست تھا تو آپ اپنے مہمانوں کو بھی قلائیں گھر والوں کو بھی قلائیں باہر سے جو آئس کریم آتی ہے اس کے انگریڈینس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور میرے خیال سے گھر سے مہنگی بھی پڑتی ہے یہ جو چیزیں انبیسک ہیں یہ گھر میں ہر وقت پڑی رہتی ہیں ہمارے پاس اس میں نا کنڈنس ملک کے بغیر میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے پھر میں ہم اس کو بس کووپا اوٹ کریں گے اس طرح سے اور آپ اس کو مہنگو سے گارنش کرنے گبارہ سے اور جائے کریں بہت ہی صف گرمی میں بہت ہی مزیدار سی ٹھنڈی ٹھنڈ آئس ٹھنڈ اور اسی طرح کی بہت سی اور ریسیپیز کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گی تو تب تک اللہ حافظ پلیز فیڈ بیک دینا نہ بولیے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے میری جو فیمیلی کی ریورس ہیں جنہوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب آپ بلکل جس کسیم کی ریسیپیز کی ضرورت ہو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو کسی چیز پہ مشکل آرہی ہو تو آئیم ہیر ٹو آنسر یوں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ ریسیپی انجائے کریں اور گر پہ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ سب چیزیں ہماری گروں میں آویلیبل ہوتی ہیں تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے موسیقی موسیقی